اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی علی محمد وآل محمد وآجل فرجہ لی محمد وآلانہ دعو تمام مؤمنین کو یعالی مدد وآلہ 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 عوضان گرامی قدر حال ہی میں مرزا انجینئر صاحب کی طرف سے مولوی جواد کے ڈیفنس میں ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور جب میں نے اس کلپ کو دیکھا تو میں حیران رہ گئے کہ لٹرلی اللہ چاہتے ہیں کہ دونوں شیعہ سننی مسالک کے سارے مؤمنین کو کس ایجنڈے پر لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو چلیں ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم ڈائریکٹلی چلتے ہیں مرزا انجینئر صاحب کی ویڈیو کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مولوی جواد صاحب کے لیے اب کیا درد بھری کہانی لے کر آئے ہیں یہ خود جواد نکوی صاحب نے بتایا ایک بہت بڑے پاکستان لیول کے عالم دین کے بارے میں وہ کہتے ہیں میرے ایک سٹوڈنٹ سے ان کی ملقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس ریوارول ہو اور اس ریوارول کے اندر ایک ہی گولی ہو اور شیمر کھڑا ہو اور جواد نکوی تو میں جواد نکوی کو ماروں گا یہ شیعہ کہہ رہا ہے یہ قاتل حسین کو میں چھوڑ دوں گا اس کو نہیں میں چھوڑ دوں گا یہ غدار ہے ہمارے مسئلہ جیائریکزین اگرہ میع قادر مرزا صاحب نے ماشاءاللہ بڑی چلاکی سے بڑی مکاری سے ایک ظالم کو مظلوم بنانے کی کوشش کیا کہ دیکھیں جی شیعہ علماء نے دھمکی دیتے ہیں کہ ہم قاتل آنے حسین کو بعد میں ماریں گے پہلے مولی جواد کو ماریں گے اور مرزا صاحب بڑی معذرت کے ساتھ اپنے تصحیح کر لیں یہ عزیزان آپ دیکھ لیں اتنی علمی یتیمی اتنی جہالت جس بندے کو لفظ پاکستان کہنا نہیں آتا پاکستان 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 آپ کو پاکستان نہیں کہنا آتا اور ایک ویڈیو میں نہیں درجنوں ویڈیو ہیں پاکستان 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 یہ یعنی اتنی یہ لو لیول باتیں ہیں اتنی علمی یتیمی اور وہ جگان ہوتی ہے ریوالور اس کو کہا کہہ رہے ہیں جی ریوالور اور یہ غلطیاں ایک جگہ نہیں دس جگہ انہوں نے اپنے ویڈیوز میں کی ہیں آج کی ویڈیو میں دیکھ لیں مستقل دو دو دفعہ تو یہ الفاظ غلط بولیں اس طرح حضرت آپ کے علمی کتاب ہی ہونے پر میں بس کہوں گا سبحان اللہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ یہ وہ برے لوی مفتین ہیں جس طرح آپ کو تانہ مارا تھا وہ بالکل فٹن اترتا ہے نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں اردو اور کتابی ویچ پنجابی ویچ پنجابی آپ کائنڈلی اسی پہ رہیں اچھا آپ کو اگر مولوی جواد صاحب کو اتنا ہی مظلوم بنا کر پیش کرنا ہے ان کی بڑی آپ کو حمایت جاگری اللہ جانے کتنے ہوں نے خرید ہے انہوں نے آپ کو تو چلیں پھر مولوی جواد صاحب کے سارے جو آئیڈیولوجیز ہیں ان کی مطابق چلنا ہے آپ نے یہ مولوی جواد صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے اقدارِ عاشورہ سوری اقدارِ عاشورہ میں جواد صاحب نے صفحہ نمبر 296 پہ یہاں میں کیا لکھا کہتے ہیں تولہ و تبرہ عمر بالمعروف اور نحی عن المنکر خب و بغض اسی چیز کا نام ہے سوری جس طرح سے خدا نے ہم سے محبت مانگی اسی طرح نفرت بھی مانگی ہے جس طرح معروف پر عمر کرنے کا حکم ہے اسی طرح منکر سے نہیں کرنے کا بھی حکم ہے جس طرح سے تولہ مانگا ہے اسی طرح سے تبرہ بھی مانگا ہے جب انسان کے اندر جذبہ محبت اور نفرت بڑھ جائے تو تولہ اور تبرہ بن جاتا ہے مولوی جواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ تبرہ دشمنانِ آلِ محمد چاہے پہلا ہو یا آخری لعنت کرنا یہ فریضہ اللہ نے ہم سے مانگا ہے اللہ اکبر عجیزان اگر تو مرزا صاحب کو مولوی جواد صاحب کے پیچھے جانے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر پورا پورا جائیں تبرہ کا اقرار کریں وہ الحمدللہ ہماری ویڈیو بھی ریکارڈ اپ کر چکے ہیں اول تو چلے خیر اب کس پہ تبرہ جس سے سیدہ ناراض تھی دلیل مولوی جواد صاحب کی ایک اور کتاب جل نور اول میرے پاس موجود ہے تفسیر خطبہ فاطمیہ جواد صاحب کی اپنی کتاب الحمدللہ اور کسی عالم کی نہیں پیش کر رہا پیش نمبر ٹو سکسٹی ایٹ یہاں پہ تاغوت سے برات کے بغیر نظام ولایت ناممکن اس چپٹر میں کہہ لکھتے ہیں اس لیے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ ہر اس شخص سے ناراحت ہو گئیں جو نظام تاغوتیت سے ناراض نہیں تھے ٹھیک ہے جی حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہہ کی ناراضگی آج تک ختم نہیں ہوئی مرزا صاحب آپ کی خلافت کو تو سیدھا سیدھا ڈکا لگ گیا ابھی کریں اور جواد صاحب کی یہاں پہ آکے فیور یہ تو بینڈ بڑھ جائے گی عزیزان رہ گیا ہمارا مسئلہ مرزا صاحب اللہ جانے یہ جواد کے بارے میں کسی نے کہا بھی ہے کہ انہوں نے بونگی ماری گیا آپ کے سامنے مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے مولوی جواد کے خلاف کوئی کچھ کرتا ہے کچھ کہتا ہے میری بلاز ہے مسئلہ جی ہے کہ آپ لوگوں نے خود مولوی جواد کی اپنی کتابیں نہیں پڑھیں کیسے فر ایک جمپل میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس وقت میرے پاس موجود ہے مولوی جواد صاحب کی کتاب کربلا اتمام حجت عزیزان انتہائی گھٹی کا عبارت اس میں موجود ہے چاہے احتمال ہی صحیح لیکن بہت بے غیرتی والی بات کی ہے کیسے سفر نمبر دو سو ساتھ میں مولوی جواد رسوماتی اعمال کے چپٹر میں کیا لکھ رہے ہیں ذرا غور کیجئے گا کہتے ہیں بساوقات ہم سے حسرت کرتے ہیں کہ اے کاش بساوقات ہم حسرت کرتے ہیں کہ اے کاش ہم کربلا میں کیوں نہیں تھے اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ ہم نہیں تھے یہ اس کے اپنی بقواس ہے اور کوئی نہیں کہتا کیونکہ اگر ہم ہوتے تو پتا نہیں عمر سعاد کے لشکر میں ہوتے ہیں امام کے ساتھ مولوی جواد صاحب قاتلان حسین تک کے لشکر میں جانے پہ ایک احتمال دے رہے ہیں کوئی غیرت بند بندہ سوچے بھی تو وہ فوراں اس معاملے پہ تھوک کے اسے پیچھے گھر دیتا ہے کہ میں اور قاتلان حسین کی لشکر میں کبھی بھی نہیں عجیزان میں کہتا ہوں مرزا انجینئر صاحب آپ کے بھی درجنوں ویڈیوز میں آپ نے کہا ہے جنہوں نے سلطان کربلا کو شہید کیا انت پہ خدا کی لعنت تو مولوی جواد صاحب پہ کرے نا اور مزے کی بات مولوی جواد صاحب نے خود بھی کی ہے ہاں یہ مولوی جواد صاحب کی ایک اور کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے حسین وارثِ انبیاء صلوات اللہ علیہ اس میں وہ سلطان کربلا کے لئے حادث پیج نمبر نائنٹی پر جہاں یہاں زیارتِ وارثہ کا انہوں بہا حوالہ مفاتق الجنان جہاں پر ایک جملہ کوٹ کیا کیا خدا کی لعنت ہو اس امت پر جس نے آپ کو قتل کیا کیا بات ہے گروہ ہاتھ بھی بکڑ رہے ہیں تھکا بھی دے رہے ہیں ایک کتاب میں لعنت کر رہے ہیں دوسرے میں احتمال دے رہے ہیں کہ شاید میں اسی لشکر میں ہوتا جی عزیزان تو میں نے پہلے ہی لوگوں کو یہ بات ریکمینڈ کی تھی جو مولوی جواد صاحب کے فینز ہیں جو انہیں بڑا شاک سے سنتے ہیں بشمول مرزا فکی صاحب ان کے لئے کوئی اچھا سا منٹل ہاسپٹل سجیسٹ کریں انہیں وہاں بھیجیں یعنی ان کے موں میں پانی ماریں یوں ہوش میں آئیں ایک کتاب میں لعنت کر رہے ہیں دوسری میں وہاں پہ جانے کے لئے ترس رہیں لا حول ولا قوت ساعدہ باللہ یہ مولوی جواد صاحب کی اصلیت ہے اور اگر کسی عالم نے کہا بھی ہو ایسا کہ میں قاتلہ حسین سے پہلے اس کو مار تھا تو دیفنیٹ بات ہے بلکل ٹھیک ہے کہ خود قاتلہ نے حسین کی فیرست میں جانے کے لئے بزد ہے اس دمار نہیں پڑے گا سیدھی بات ہے لیکن میں قتل کی طرف ترغیب نہیں دیتا میں علمی بات کی طرف ترغیب دیتا ہوں اور آپ کو اور مولوی جواد صاحب کو آپ کی اللہ جانے آپ کی ماں نے یا آپ کے ڈیڈیز نے مناظرے سے پتہ نہیں کیوں منع کیے گئے کہ آپ کو پتہ ہے جس دن ہم مناظرے میں آگئے کوئی صاحب علم ہمارے سامنے آگیا ہماری پول کھل نہیں عوام نے ہمیں دے چھتر پہ چھتر برا آل کر دینا تو لخازہ اس طرح کی کچھیاں اور بونگیاں نہ ماریں اس سے پہلے کہ اب وہ چیزیں بھی دکھائی جائیں جو اس سے پہلے نہیں دکھائیں گے عزیزان that's all انشاءاللہ ہوتی ہے آپ سے ملاقات اگلی نشست میں till then take care stay tuned سلطان دشتر نینبا وارث